دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹو وے سوچ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کس کس جگہ پر کیا جاتا ہے اور گھروں میں ہم اس کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں اور ٹو وے سوچ کے ہم کنیکشن کس طرح کرتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے میرا یہ چینل ایم ایم آصف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس طرح بٹن کو دبائیے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنے بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے دوستو ہم ڈیاگرام کی مدد سے اس کو سمجھیں گے کہ ٹو وی سوچ ہوتا کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو وی سوچ کے پوائنٹ تین پوائنٹ ہوتے ہیں سنگل وی جو سوچ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں صرف دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں سے یہاں ان اور یہ آؤٹ کا یہ ان اور یہ آؤٹ یہ ون وی سوچ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس کو اون کریں گے تو یہ سپلائی یہاں سے یہاں فلو ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ تو ہو گیا سنگل وی سوچ ٹو وی سوچ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں یہ تو نارمل ہے ٹو وی سوچ یہ ہم گھروں میں استعمال کہاں کرتے ہیں تو گھروں میں ہم اس کو زیادہ تر سیڈیوں میں استعمال کرتے ہیں جب ہم ایک فلور سے دوسرے فلور تک جاتے ہیں تو ہماری سیڈیوں میں ٹو وی سوچ استعمال کرتے ہیں جو دو بٹن ہوتے ہیں ان کا ایک بلپ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے جب ہم نیچے ہوتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے آن کریں گے اوپر جائیں گے تو یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ بلپ آف ہو جائے گا جب دوبارہ ہم نیچے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو اس کو آن کریں گے اور یہاں سے آکے اس کو بند کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو ہم یہاں سے آن کریں گے اوپر جا کے اس کو دبائیں گے بٹن کو تو یہ بلب آف ہو جائے گا ہمیں نیچے آ کے اس بٹن سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کو ٹو وے سوچ بولتے ہیں یہ زیادہ تر باہر اگر ہم بات کریں کہ کہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ سٹوروں میں گوداموں میں یہ ٹو وے سوچ استعمال کی جاتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیاگرام کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین پوائنٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو وے سوچ کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں سیم اسی طرح یہ اور اگر سنگل فیس کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے دو اپشن ہے بس یہاں کے پر لگے گی یہ سنگل وے سوچ ہوتا ہے یہ یہ ٹو وے سوچ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تین پوائنٹ ہوتے ہیں تو اب ہم اس کی بات کریں کنیکشن کی کہ اس کا کنیکشن کس طرح کیا جاتا ہے تو دیکھئے دوستو سب سے پہلے سپلائی آئے گی نیوٹل اور فیس یہ نیوٹل آئے گی اور یہ فیس سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ہم نیوٹل لے کے آئیں گے وہ ڈریکٹ ہم ہولڈر کو دے دیں گے یعنی کہ بلب کو ڈریکٹ دے دیں گے اس کا کوئی کنیکشن نہیں کہیں بھی کرنا اس کو ڈریکٹ نیوٹل کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے بلب کے ہولڈر کے ساتھ اب آگے فیس کی بات تو فیس ہم سیدھا ایک لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم اس کو کنیکشن کریں گے سینٹر والے پوائنٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لائیں گے اس کو ہم سینٹر والے پوائنٹ میں کنیکشن اس کا کر دیں گے یہ کنیکشن ہو گیا اب اس سوچ تک ہمارا کنینٹ پہنچ چکا ہے یہاں سے اس سوچ تک ابھی ہمارے پاس ہم نے یہاں سپلائی دینی ہے اس کو تو ہم کیا کریں گے اوپر والا جو پوائنٹ ہوگا سینٹر والے میں تو ہم نے یہ مین سپلائیس میں لگا دی اوپر والے پوائنٹ کو یہاں جو بٹن ہوگا اوپر والے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اوپر کر دیں یا سب سے نیچے کر دیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں اوپر بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ اوپر والی کیبل اوپر ہی آئے گی نہیں یہ نیچے بھی آ سکتی ہے اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے تو نیچے والی جو کیبل ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ اس کو اس کو بھی ہم نیچے والی کے ساتھ اٹیچ کریں گے اگر نیچے نہیں کرتے تو اوپر کریں مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان دو پوائنٹ کو ان دو پوائنٹ اوپر والے دو پوائنٹوں کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ایک یہ دوسرا ایک دو ان کو اپس میں ہم اٹیچ کر دیں گے اور جو ہمارا سینٹر ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور بلو کا جو ہولڈر ہے دوسرا پوائنٹ اس کو دے دینا ہے تو اس طرح ہماری یہ کنیکشن کمپلیٹ ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے دوبارہ پھر سیکھتہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے مین سپلائی لی یہاں یہ سوچ کو سینٹر میں لگا دیا اور دوسرے بٹن کا جو سینٹر کا سوچ ہوگا وہ ہم بلو کو کنیکشن کر دیں گے سیدھا سا سمپل سا کام ہے اور یہ ٹوووے سوچ کا اوپر والا کنیکشن ہم اوپر کنیکشن کر دیں گے یا نیچے کر دیں کوئی ٹنشن نہیں اور نیچے والے کا یہاں نیچے کریں یا اوپر کریں یعنی کہ الگ الگ کر دینا ہے ان کو آپ کوئی اور کیبل استعمال کر سکتے ہیں جو یہاں سے دو کیبلیں اوپر جائیں گی وہ اوپر یا نیچے دونوں پر آپ نے اٹیج کرنی ہے جیسے کہ میں نے یہ کر دیا اوپر والی اوپر نیچے والی نیچے نیچے کیبل کنیکشن کر دیا اس کے بعد ہم اس کو جو تیسرا پوائنٹ ہمارا سینٹر والا ہوگا اس کو ہم بلو کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ والا جو سینٹر ہوگا اس کو مین سپلائی دے دیں گے مین سپلائی یہاں بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو بلو کو بھی دے سکتے تھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے